السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں جو ہم لوگوں نے ٹاپک کور کرنی ہے وہ ہمارے لیمفیٹک برینیج یا لیمفیٹک سسٹم سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں وہ ہیں ہمارے پاس لیمفنجائیٹس اور لیمفیڈنائیٹس ٹھیک ہو گیا ابھی آئیٹس سے آپ کو سمجھا رہا ہو گئی یہ ہمارے پاس کیا ہے انفیکشن ٹھیک ہے لیمفیڈنائیٹس ہم لوگ پہلے کر لیتے ہیں تو لیمفیڈنائیٹس لیمفیڈنائیٹس ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو لیمف ویسلز ہوتی ہیں ان کا انفیکشن ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اپر لیم میں موسٹ کومن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیمف ویسلز کا جو انفیکشن ہے وہ اپر لیم میں موسٹ کومن ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ ویسلز جو ہیں وہ رن کر رہی ہوتی ہیں پورے ہمارے اپر لیم میں ٹھیک ہے اور ان کو جا کر کسی نہ کسی لیمفیٹک نوڈ میں جو ہے وہ ڈرین ہو رہا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو ا ایمیج سے شو کر دیتی ہوں اچھا بچوں ایک تو ایمیج یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے مائن میں رکھیں جن بچوں نے سیشن لیا تھا ان کو تو لیمفیٹک ڈوینج کا اچھا سی آئیڈیا ہوگا لیکن کلینیکل کے لیے بھی آپ کے پاس اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ پر لیمکی ہوگی دو سائٹ ٹھیک ہے لیٹرل اور میڈیل اب لیٹرل سے جو برانچیز آ رہی ہیں وہ چلی جائیں گی جس وین میں اس کو ہم بولتے ہیں س گروپ تو یہ دو گروپ یہاں پر جو ہے منشن کیے گئے ہیں انفرا کلیوکلر اور لیٹرل گروپ یہ جو سوپرا ٹرکلیر لیمف نوڈ ہے یہ مپس کیوبیٹل فوسا کے لیبل پہ ہوتا ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ اگزلری لیمف نوڈ کے گروپ میں کنسیڈر نہیں کرتے ٹھیک ہے ابھی جو سفالی کہنا بچوں اس نے آپ لوگ دیکھیں یہ کہاں پہ جا کر درین کریے ہیں انفرا کلیوکلر گروپ میں ٹھیک ہے اور جو بزائلی کہنا وہ درین کریں گے سوپرا ٹرکلیر میں لیکن کچھ ایسے ہوں گا جو سوپرا ٹرکلیر میں ڈرین نہیں کریں گے وہ ڈائریک چلے جائیں گے یہاں پر لیٹرل گروپ میں ٹھیک ہے لیکن جو سوپرا ٹرکلیر میں ڈرین کریں گے تو سوپرا ٹرکلیر نے بھی جا کر لیٹرل گروپ میں ہی ڈرین ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ مپس گروپ سے کس کے ایکزلری لیمف نوڈ کے گروپ ہیں ٹھیک ہے یہ ایکزلری لیمف نوڈ کے گروپ ہیں دو جو یہا پر مینچن ہے جس میں جا کر ہماری سفائلک اور بزائلک جو وین ہیں وہ ڈرین کر رہی ہوں گی اور ابھی آپ لوگ image دیکھیں گے جو میں آپ کو digital image دکھاؤں گی اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ انہی streaks یہ جو وینز بنی ہیں نا انہی پر جو ہے وہ ریڈ streaks بنی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس lymphatic vessels کے infection کا ایک sign ہوتا ہے اچھا بچے lymphangitis میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے lymphatic vessels کا infection ہے ٹھیک ہے تو اس کے نا sign and symptoms کو اس اس طرح سے آتے ہیں کہ lymphatic vessel جیسے جیسے گزر ہی ہوتی ہے نا ہے ویسے ویسے وہاں پر جو ہے نا وہ redness آ رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کا infection ہوا ہوتا ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں red streaks تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان pictures میں جو ہے نا یہ red streaks نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ کو visible نہ ہو تو بچے آپ لوگ جو ہے نا وہ خود سے بھی search کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ red streaks ہمیں نظر آ رہی ہیں straight straight سی لائنز جہاں جہاں اس پر vessel گزر رہی ہے lymphatic وہاں وہاں پہ جو ہے وہ میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتی ہیں red streaks یہ کب نظر آنگی ہمیں lymphogenitis میں جب جہاں پر ہمائے lymph vessels کا infection ہوگا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بچے image میں آپ لوگ کو جو ہے وہ completely سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم لوگ کا lymphatic system ہے وہ کون کون سے جگہ پر ہے drain کر رہا ہے کون سی lymphatic vessels کون سی nodes میں جا کر drain ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان lymph vessels کا ہمیں جو ہے وہ infection ہو گیا ٹھیک ہے ہمیشہ جو ہے نا وہ bacterial infection ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دو تین type کے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے جس یہ یاد رکھنا ہے کہ bacterial infection ہوتا ہے جو کہ lymphingitis cause کرتا ہے ابھی bacterial infection ہو گیا تو جو آپ کو پتا ہے کہ جو سارے symptoms آئیں گے وہ ہمارے along the whole vessels آئیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس جہاں جہاں پر lymph جو ہے وہ lymph vessel run کر رہی ہوتی ہے وہاں پر ہمارے science میں کچھ اس طرح کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پر جو ہے نا ہمیں red streaks نظر آتی ہیں ٹھیک ہے like red red lines نظر آتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو image میں show کر دی ٹھیک ہے تو وہ جو red lines تھی نا وہ کس وجہ سے تھی lymph vessel کے infection کی وجہ سے اور اس کی ایک reason یہ بھی ہوتی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بکٹریل infection ہوتا ہے لیکن ایک یہ بھی ہوتی کہ کہا جاتا ہے کہ اگر skin infection آپ کا untreated لے رہے نا تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ lymph vessel کو بھی effect کرتا ہے اور وہ پھر infection آپ کی lymph vessel میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی چھوٹی سی explanation تھی کہ lymph lymphatic system basically ہے کہ آپ کو بتایا میں نے کہ اپورلم میں کس طرح سے ہماری lymphatic vessels ہوتی ہیں اور وہ پھر کس کس نوڈ میں جا کر drain ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کا infection ہو جائے گا تو اس کو ہم lymphingitis بولیں گے وہ infection کس طرح نظر آئے گا کہ انہی lymph vessel کے pathway میں جو ہے وہ red streaks نظر آئیں گی ٹھیک ہے یا پھر armpit کے لیول پر کیونکہ آپ کو پتا ہے جو main دیم ہے پاس upper limb کی lymph nodes ہوتی ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہیں axillary لیول پر ٹھیک ہے تو اس جگہ پر تو یہ ساری جو ہے وہ اس کی explanation ہے کہ اس کا sinus symptom red streak ہے اور اس کا causes کیا کیا ٹھیک ہے اب اس کے treatment کی بات کرتے ہیں تو بچوں treatment اس کا یہ ہے کہ یا تو orally یعنی کہ by mouth یا پھر iv یعنی کہ intravenous antibiotics دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ antibiotics bacterial infection کے لیے دی جاتی ہیں ان کا باقاعدہ ہے course ہوتا ہے اور 10 to 14 days لگتے ہیں اس condition سے ہمیں recover ہونے میں ٹھیک ہو گیا یہ تھی چھوٹی سی آپ کے پاس lymphagitis کی explanation تو hopefully آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی next ہم لوگ آ جاتے ہیں lymphadenitis پہ اچھا بچے یہ ہے ہم لوگ کے پاس lymphadenitis ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک چیز آپ اپنے mind میں پہلے سمجھ لیں اس کے بعد میں آپ کو یہ سمجھانا شروع کروں گی کہ آپ نے دیکھا کہ skin infection ہوا ٹھیک ہے اگر وہ travel کر جاتا ہے toward the lymph vessels تو lymph vessel کا infection ہو جائے گا اس کو ہم بولتے ہیں lymphangitis ٹھیک ہے اگر وہ lymphangitis کا infection travel کر جاتا ہے toward the lymph node ٹھیک ہے جو nodes ہیں جہاں پر lymph vessels نے drain ہونا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہمیں node کا بھی infection ہو جاتا تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں lymphadenitis ٹھیک ہو گیا یہی چیز یہاں پر اچھا بچے یہ ہے lymphadenitis ٹھیک ہے lymphadenitis بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ vessels کا infection ہوئی تھا اور ان lymph vessels نے جہاں پر جا کے drain کرنا ہوتا آپ کو پتا وہ nodes ہوتی ہیں ٹھیک ہے axillary node ہوتی ہے جس طرح بھی جو ہے نا upper lymph mostly جو ہے وہ ساری axillary node میں جا کر ہوتی ہے drain ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس node کی swelling ابھی ادھر axillary تو نہیں کہیں پہ شوک ہوئی لیکن آپ دیکھیں کہ node جو ہے نا وہ اس طرح سے swell ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ ہمیں کچھ اس طرح سے دیکھے گی اب آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی جو ہے وہ محبس painful condition ہوں گی patient کے لیے ٹھیک ہے node جو ہے نا وہ ہماری swell ہو جائیں گی اس کو ہم کہتے ہیں lymphadenitis یہاں سے بچے آپ لوگ جو ہے نا وہ visual representation دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ ایک ہی picture ہے جس میں جو ہے وہ ٹھیک سے ملا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں axilla کے region میں جو ہے وہ node انتہائی swell ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ node کا infection ہو گئے دیکھیں lymphadenitis ادھر لکھا ہوا ہے axillary lymphadenitis تو یہ جو ہے وہ اس کی visual representation ہے جب آپ کو visual representation یاد ہوتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پورا concept یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ادھر ہمیں redness ہوگی swelling ہوگی tender ہوگا area painful ہوگا وہی ساری چیزیں جو میں آپ کو further symptoms میں بتاؤں گی وہ آپ کو جو ہے نا جب visual representation کسی چیز کے یاد ہو تو پھر اچھے طریقے سے چیزیں یاد رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ next اس کی further written explanation پڑھ لیتے ہیں میں نے لکھی ہوئی ہے کہ skin infection ہو گیا ٹھیک ہے یا تو skin infection lymphadenitis بنے گا یا پھر itself lymphadenitis ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں condition کوئی confirm نہیں ہے اس کے بعد بھی یہ ہو سکتی ہے یا پھر یہ الگ سے بھی ہو سکتی ہے ابھی ہو گیا ہمیں پاس lymphadenitis ٹھیک ہے وہ travel کر گیا toward the lymph node اور infect کرے گا node کو اور ہماری node enlarge ہو جائے گی node swell ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی اگر میں ابھی آپ کو picture دکھاتی ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ کتنی worse condition ہوتی ہے اور آپ کو دیکھ کر idea ہو جائے گا کہ یہ کتنا painful ہوتا ہے ٹھیک ہے lymph node کا infection is in high painful condition ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ پتا ہونا چاہیے اس بارے میں اور اتنا painful اور اتنی serious condition ہوتی ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ if untreated تو can be life threatening کہ اگر یہ untreated لے گی تو life threatening ہو سکتا ہے اتنا اس کا جو ہے وہ swear infection ہوتا ہے ابھی ہم لوگ آ جاتے ہیں بچوں اس کے sign and symptoms پہ ٹھیک ہے پاتھ پہ آپ کو سارا پتا چل گیا کہ کس طرح ہونا ہے sign and symptoms پہ آ جاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ جو lymph node ہے وہ ہماری tender ہوگی swollen ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس upper respiratory symptoms بھی آ رہے ہوں گے upper respiratory جو track ہے نا اس کے symptoms بھی آ رہے ہوں گے like ہمیں جو ہے وہ runny nose ہو سکتا ہے sore throat اسی میں ہی آ جاتے ٹھیک ہے fever کیوں ہوگا کیونکہ infection ہے infection کا ایک main symptom ہوتا ہے کہ fever ہوتا ہے ٹھیک ہے fever ہوگا runny nose ہوگی وہی بات ہے یہ پھر اس فیریٹری کا symptom آگیا sore throat ہوگا گلہ خراب ہو سکتا ہے اور پوری limb جو ہے نا اس کی میں پاس swelling ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو بچوں یہ انتہائی painful اور uncomfortable condition ہے patient کے لئے ٹھیک ہے اللہ کرے کسی کو بھی نہ ہو تو یہ ہے condition اس کا یہ ہے concept یہ بھی میں پاس جو ہے وہی بات ہے کہ bacterial infection ہی تھا تو یہ بھی antibiotic سے heat treat ہوگی اور 10 to 14 days لگیں گے اس کو completely resolve ہونے میں تو جب بھی skin infection ہو تو اس کو untreated نہ چھوڑا جائے اگر lymph vessels کا lymph ingitis ہوتا ہے تو اس کو untreated نہ چھوڑا جائے until and unless وہ completely ختم نہ ہو جائے آپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے کسی پرسن کو یہ lymphadenitis کی condition جو ہے وہ face کرنی پڑتی ہے تو please اس کو جو ہے اگر آپ کے environment میں ہے کوئی تو بھی اس کو اگر آپ کی family میں ہے کوئی کسی کو بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ اگلے بندے کو یہی suggest کریں کہ اس کو untreated نہ چھوڑیں کیونکہ یہ اتنی serious condition ہے کہ یہ life threatening بھی ہو سکتی ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلا ہے تو چھوٹا سا infection تھا تو یہ چھوٹا سا infection تو ہوتا ہے لیکن یہ جان لے لیتا ہے بندے کی تو اس وجہ سے یہ چیز آپ لوگوں نے mind میں رکھنی ہے اور اس کا concept hopefully آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ ہم لوگ healthcare worker ہیں تو یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھا مشورہ دے سکیں اور جو condition خود treat کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ چیز بھی mind میں رکھنی ہوتی ہے کہ جس چیز اگر lymphadenitis کا treatment نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر ہم physiotherapist ہیں تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے لیکن ہم ان کو یہ suggest کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو untreated نہ چھوڑیں آپ اس کا treatment لازمی کروائیں total 10 to 14 days کا ہے تو completely resolve ہو جاتا ہے otherwise this condition can be life threatening for the patient اور اس کی بس یہ اتنی سی تھی ان دو topics کی چھوٹی چھوٹی سی explanation hopefully آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا still اگر کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں آپ کا جو بھی query ہے اس کو address کیا جائے گا thank you so much اللہ حافظ